اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اگر آپ کو میرے چینل کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور دیجئے اچھا آج میں نے جو آپ سے بات کرنی تھی وہ کٹنز کے بارے میں ہی ہیں یعنی کہ نیو بون کٹنز کے بارے میں ہیں تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی ویٹ تو ہو نہیں تو میں جیسے دیکھتی ہوں جو کچھ میرے سامنے ہوتا ہے وہ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ مفید باتیں آپ کو بھی پتہ چل جائیں جو اگر آپ کے پاس کٹنز وغیرہ ہیں یا کیٹس ہیں تو آپ کو بھی اس میں جو ہے کچھ فائدہ ہو سکے اس لئے میں یہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اچھا یہ ہے کہ جب کٹنز پیدا ہوتے ہیں تو تقریباً پندرہ دن تک یا بیس دن تک وہ کافی فلفی سے اور کافی خوفصورت رہتے ہیں لیکن جیسے وہ دانت نکالنا شروع کرتے ہیں نا تو ان میں یا تو موشن اور پھر وامیٹ وغیرہ کی مسئلہ ہو جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے ہی بچے ہوتے ہیں وہ ایسے وائٹ وائٹ کلر کرنا ہے ایسے جھاگ سا نکالتے ہیں اپنے مو سے اور یلو یلو کلر کے موشن کرنے لگ جاتے ہیں تو اگر وہ صرف ایک بار ہی کرتے ہیں جیسے ایک بار وامیٹ کیا ایک بار موشن کیا تو اس وقت میں اپنے کی ٹنز کو کوئی میڈیسن نہیں دیتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کیونکہ وہ بھوکے ایک ٹائم تک کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو اس کے بعد ان کا جو سٹمک ہے وہ تھوڑا بہتر ہوتا ہے تو وہ صحیح ہو جاتے ہیں اور اگر میں دیکھتی ہوں کہ انہوں نے ون ٹائم سے زیادہ دو تین بار ایسا کر لیا ہے تو پھر میں ان کو دوسری بار انہوں نے کیا ہے زیادہ لمبا بھی نہیں لے کے جاتی ہوں تو جب میں دیکھتی ہوں کہ نیکس ٹائم بھی انہوں نے اسی طرح سے کیا ہے تو میں ان کو وامیٹ کے لیے اور موشن کے لیے نا تھوڑا تھوڑا 0.5 ایمل جو ہے یہ جو سرنج ہوتی ہے نا اس میں ڈال کے 0.5 ایمل تو سٹیمیٹل اور انٹامیزول ہے یہ دو سیرپ ہوتے ہیں آپ جو ہے میری ویڈیو جا کے دیکھ لیں میں نے اس پر ویڈیو ڈالی ہوئی ہے تو آپ جاہے نا 0.5 ایمل تو وہ دینے ہیں دونوں سیرپ اگر تو الٹی ہے تو الٹی کے لیے دے دیں صرف الٹی کے لیے دیں پھر موشن کے لیے نہ دیں اور اگر موشن ہے تو صرف موشن کے لیے دیں پھر الٹی والی ان کو صرف نہ دیں تو اسے یہ ہوتا ہے کہ وہ کافی بہتر ہو جاتے ہیں صرف ایک دفعہ کی ڈوز دینے سے اس کے بعد ضرورت بھی نہیں بڑھتی ہے ان کو دوبارہ دینے کی لیکن اگر دوبارہ بھی اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے بھی دو تین بار دن میں کیا ہے یا دو بار کے پھر دوبارہ دے دیں آپ اس کے بعد وہ کافی بہتر ہو جاتے ہیں اگر لیکن آپ لیٹ کر دیتے ہیں اس چیز کو کہ دو تین دن گزار دیتے ہیں اور اگنور کر رہے ہیں آپ کے نہیں صحیح ہو جائیں گے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ کیفیت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور ان کے پھر سٹول میں سے بلٹ بھی آنے لگ جاتا ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ صرف ایک بار انتظار کریں ایک بار میں نہیں صحیح ہوتے ہیں تو آپ ان کو یہ دے دیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو ہے نا اسی یعنی کہ ون منتھ کے اندر ہی اندر جو کٹنز ہیں ان کے جو ہے نا بال جگہ جگہ سے جھڑنے لگ جاتے ہیں ہیر فال ہونے لگتا ہے اچھا کچھ ہی ہوتا ہے کہ کٹنز جب آپس میں فائٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہ آنکھوں کے اوپر سے یعنی کہ جب وہ دودھ پیتے ہیں فیڈ کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے کافی وہ ہاتھ پاؤں چلاتے ہیں آپ نے نا تو وہ اکثر وہ ایک دوسرے کے نا یہ جو آنکھ سے اوپر فور ہیڈ ہے یہاں پہ بس وہ ایک دوسرے کو میں یہ اوبزر کرتے ہی رہتی ہی بیٹھ کے نا کافی دیر تک جیسے مقام سفاری ہوتی نا بس میرا کام یہی ہوتا ہے جب نیوبون کی ٹنز کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہوں انہیں کو دیکھتے رہتی ہیں تو پھر وہ جائے نا ایک دوسرے کے فور ہیڈ پہ کافی پنچ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے جو ہے نا بال اڑ جاتے ہیں یہاں سے تو اس میں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر جیسے ہے ان کے ہاتھ پہ یا پیر پہ یا سر کے اوپر جیسے کہیں پہ ہے اور تو اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کو نا تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ بعض دفعہ ہی ہوتا ہے کہ کٹنز میں نا جویں ہو جاتی ہیں جیسے اگر کیٹ میں جویں ہیں ان کی ماں میں تو وہ پھر بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں تو پھر وہ جو میں جو ہے نا لائس جو ہیں وہ پھر یعنی کہ ان کو کٹ کٹ کے کٹ کٹ وہاں پہ اپنا سکن بھی ان کی رف ہو جاتی ہے اور کھردری ہو جاتی ہے اور بلکل نا وہاں سے بال ان کے اڑ جاتے ہیں بلکل تو آپ نے بس پھر یہ کرنا ہے کہ لیکن میں نے تو یہ ہی کیا کہ بہت چھوٹے تھے نا تو میں تھوڑا ڈر رہی تھی میں نے سپریے نہیں کیا ان کے اوپر تو میرے پاس جو ہے ہیر اس کا جیسے یہ سکین الرجی کا ایک ٹیوب ہے تو وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی یعنی کہ سکین الرجی کے نام سے اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو وہ آپ کے سامنے ویڈیو آ جائے گی میں وہاں پہ اپلائے کرتی ہوں تھوڑا تھوڑا سا اگر لائس نے بھی یعنی کہ جوہوں کی وجہ سے بھی ان کے بال اڑ گئے ہیں یا ویسی ان کے بال اڑ رہے ہیں تو میں وہ اپلائے کرتی ہوں تقریباً پانچ دن کہہ لیں یا آپ یا تین دن کہہ لیں پانچ دن کہہ لیں یا زیادہ سے زیادہ یا ایک ہفتے تک ہی اپلائے کرتی ہوں تو ان کی سکین کافی ٹھیک ٹھیک